بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو میں نے یوں ہاتھ اٹھایا ہاتھ سے یوں اس کو قریب کر تو اس کو میں نے پکڑ لیا اس کو ہاتھ میں دبوش لیا اور میں چلنے لگا اب میں چلی رہا تھا تو ایک اور پرندہ آیا ایک اور پرندہ آیا اور وہ میرے سر پہ بڑے زوردار طریقے سے منڈلانے لگا تو میں دل میں سوچا کہ یا تو یہ اس کی مادہ ہے اور یا یہ اس کا بچہ ہے کہ جو اوپر اتنا منڈلا رہا ہے بار بار تو بار بار منڈلا رہا ہے کہ میں کچھ دے چلتا رہا اس کے بعد میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا کہتا ہے بس میں جیسے چھوڑا ہے اس کے بعد سے میں ایک دم بیمار ہو گیا بیمار ایسا بیمار ہوا کہ میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑ سکتا تھا اور پورا ایک سال تک میں اسی طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑتا رہا اور کھڑے ہونے کی ہمت ہی ایسی بیماری آئی تو ایک مرتبہ میں رات میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سال سے بیمار ہوں اور ایسا معذور ہو گیا ہوں کہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑ سکتا میں تو بیٹھ کے نماز پڑ رہا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے ایک پرندہ پرندہ کو تم پکڑا تھا اس نے اللہ کے دربار میں فریاد کی اس فریاد کی وجہ سے تجھ پر بیماری آئی ہے اس نے شکایت کی اللہ کے دربار میں تیری شکایت کی اور شکایت کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر بیماری ڈالی ہے لہذا مجھ سے درخواست کرنا بے نتیجہ ہے کیونکہ وہ پرندے کی شکایت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے اور اس لئے تم بیمار ہے تو میں بڑا پریشان ہوا اس کے بعد بڑی توبہ اسے غفار کرنے لگا اسی طرح گزرتا ٹائم میں اسی طرح ایک دم بیماری کے حالت میں بیٹھا تھا تو ایک زمین کے گڑے میں سے ایک بڑا سامپ نکلا بڑا سامپ نکلا تو ایک بلی کا بچہ گزر رہا تھا اس سامپ نے ایک دب بلی کا بچہ دبوچ لیا موہ جیسے موہ میں دبوچا تو میں نے دیکھا تو میں جلدی سے ایک ڈنڈا پڑا تھا تو میں نے وہ ڈنڈا زور سے مارا اس سامپ کے جیسے اس کے گردے میں مارا تو اس کا بچہ بلی کا اس کے موہ سے باہر نکل گیا تو ادھر سے بلی ایک دم نکلی بلی نے جیسے اپنا بچہ اٹھایا اور بھاگ گئی کہتے ہیں جیسی اور صاحب اپنی بل میں گھز گیا تو ییسی یہ نظارہ ظاہر ہوا تو کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہشاش بھشاش ہو گیا اور کھڑا ہو کے نمازیں پڑھنے لگا تبیر صحیح ہو گئی اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے تو میں نے کہا یا رسولہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو درست ہو گیا ہوں آپ نے فرما ہے کہ ہاں اللہ کے دربیار میں ایک بلی نے تمہارے لئے دعا کیا اصل میں بلی کی دعا قبول ہو گئی اس ویسے تجھے اللہ نے اس میں شفاہ دے دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ چونٹیاں یہ کیڑے یہ پرندے ہیں یہ بھی دعائیں کرتے ہیں اب ان کے ساتھ جب بھلا کرتے ہیں تو اللہ کے حضور میں ہمارے لئے رحمت کی دعا مانگتے ہیں ہمارے لئے وہاں سفارش کرتے ہیں اس لئے ایک جانور ہے اس جانور کے اوپر آپ نے شفقت کر دی تو جانور جو فریاد کر رہا ہے وہ اپنی زبان میں بے زبانی میں خدا کے ہاں فریاد کر رہا آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اگر آپ نے اس پر کچھ ظلم زیادتی کی آپ سوچتے ہیں کہ اس کی کون سنے گا لیکن نہیں وہ سننے والا اس کی سنتا ہے جیسے اس کو زبان دی ہے لہذا اس کی ویسے پگڑا جاتا آدمی یہاں تاکہ خود حضر حکم العمد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میرے گھر والے پڑوس میں کسی جگہ پہ گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ پیچھے مرغیوں کے ڈربے میں مرغیاں دس بجے مرغیوں کا ڈربہ کھول دینا تاکہ باہر نکلے دانا وانا چگلیں جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہتا ہے میں بیانو قرآن تصریف لکھ رہا تھا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کر دوں گا میں اس کے لکھنے میں اتنا منمک ہوا کہ میں بھول گیا ڈربہ کھولنا اب کہتا ہے کوئی دوپیر ہو گئی اور میں تصریف لکھ رہا تھا تو اچانک وہ مزامین کی آمد رک گئی اب مجھے سمجھ منا ہے کہ کیا ہو گیا مزامین کی آمد ابھی دماغ میں تھا لکھ رہا تھا اب کلم پہ نہیں آرہا بڑا بے چین پریشان بار بار استغفار کروں دعائیں کروں پھر لکھو پھر بھی آمد نہیں تو فرمائے اسی دورہ میں اچانک مجھے یاد ہے کہ اوہو وہ مرخیوں کی آواز آ رہی ہے ڈربے میں سے تو لگتا ہے کہ وہ مرخیاں میں تھا کھولا بھول گیا میں جلدی سے دوڑا جا کے مرخیاں ڈربہ کھولا اوہ خوشی سے اچھلتی کھوٹتی بھاگی ہیں وہ میدان میں دانہ چکریں ہیں بھاگ تو میں اس کے بعد آکے جیسے اپنے مسئل میں بیٹھا ہوں مضامین کی آمد شروع ہو گئی سبحان اللہ اور میں کہ دیکھو ان کو میرے اس طرز عمل سے عذیت اور تقلیب پہنچی تھی تو اللہ کی حضور پتہ نہیں کیا فریاد کر رہی ہوں گی اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا اور مضامین نہیں اتر رہے ہیں تو آج ہم جو ہے یہ تو سوچتے ہیں کہ فلان ولی اللہ مل جائے اس سے دعا کر آ لیں فلان اللہ نیک بندے سے دعا کر آ لیں یہ نہیں سوچتے کہ گھر کی مرغیاں دعائیں کرتی ہیں آپ کے لئے بھائی پڑوس کے اندر جو ہے بیک یارڈ میں آنے والی چڑیاں آپ کے لئے دعائیں کرتی ہیں آپ وہاں رکابی پانی کی رکھے تو صحیح آماں تھوڑے سے دانے اور چاول ڈالے تو صحیح بلی اگر باہر آگے جو بلی کے آگے دودھ کا کٹورہ رکھے تو صحیح وہ دعائیں کریں گی وہ معصوم جو دعا کریں گی وہ نبی کی خواب میں بتا دیا کیسے دعا قبول ہوتی ہے لیکن آج ہم جو ہے اولیاء کاملین کو تلاش کرتے ہیں اور یہ اللہ نے بے زبان صبح شام ہمارے پاس چھوڑ رکھے ان پر نگاہ ڈال لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی صبح شام ہماری آج تے پوری کریں گے کتنی بڑی بات ہے اس لئے اس کا خیال کرنا چیز اچھی اور آسان بات ہے موسیقی